کام پہ جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہوگی میری کمپنی کی بوس ہے کیا یہ یہ کرو وہ کرو سب کی باتیں میں ہی سنوں حد ہو گئی ہے با رک جا تم ہو کیا ہوا یہ سڑک پر پریشر کوکر کی طرح صبح صبح کہاں جا رہی ہے کام پہ بول دے اس سے پہلے کہ تو پھٹ جائے کسی نے کچھ کہا ہے کیا اسی سارا نے سارا نے سارا نے تجھے ایسا کیا کہہ دیا ارے بہت کچھ کہا ہے اس نے مجھے ڈانٹ کی اپنے گھر سے لات مار کے بھگا دیا مجھے معلوم ہے تو نہیں ایسا کچھ کیا ہوگا جب تمہیں کچھ نہیں پتا تو مت بولو تم سارا سے دور رہو تو ہی بہتر ہے وہ ہر کسی سے برا پیش آتی ہے واقعی یقین مانو اس کا کالیج کا دوست بھی اس سے باتیں سن رہا تھا گیٹ پر اسی سے کیا بکواس کر رہی ہے تمہیں لگتا ہے میں مزاق کروں گی جا کر خود ہی دیکھ لو دیکھو اس کی گاڑی بھی سامنے کھڑی ہے اور اس کی ماں نے بھی اسے اندر آنے کی دعوت دی دی بتاؤ ذرا اتنی حمد کیسے ہوئی اچھا تو سچ کہہ رہی یہ لڑکا ابھی اندر ہی بیٹھا ہے نا ہاں لیکن اس سے تمہیں کیا ہے میرا مطلب تم اتنی پرواہ کیوں کر رہے ہو ایک غیر لڑکی کو اندر بلانے کا کیا مقصد ہے اوہو بڑی غیرت جاگ رہی ہے تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو تمہاری کیا لگتی ہے وہ سب باغل ہو گئے ہیں میں پتہ نہیں کن لوگوں کے بیچ میں پھچ گئی ہیں ادھر یہ دیوان خراب کب دہ ہے ادھر گھر والے اتنی اداس اداس راستے میں کیسے چل رہی ہیں ارے امی کیا آپ تمیز سے نہیں جل سکتی چلے پکڑے اسے لڑکی شکر کرو میں ابھی چل سکتی ہوں اور زندہ ہوں کام کرتے کرتے میری ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے رونے دوبارہ نہیں شروع کیجئے گا سمجھ گئی میں تمہیں تب خوشی ہوگی کہ جب میں اس سڑک پر ایک دن مری پڑی ملوں گی ہاں پورا دن بہت محنت کرتی ہیں آپ اچھا اچھا بتاؤ میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی اور کیا کام ہے تمہیں میری امی تو بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے اچھا اچھا بس کرو بتاؤ کیا چاہیے پیسے چاہیے اب کس لیے پیسے چاہیے کل ہی تو پیسے لے کے گئی ہو مجھ سے یہ دیکھو دیکھ رہی ہو نا پیسے بچا بچا کے میں گھر کا سودا پورا کرتی ہوں رحم نہیں آتا مجھ پر ارے بس کریں یار مجھے پتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں جلدی دیں اچھا ٹھیک ہے دیکھ لو میرا پرس خود دیکھ لو جھوٹ سمجھ رہی ہو نا یہ دیکھو ہے اس میں پیسے دیکھو حد ہے امی پورا دن محنت کرنے کے باوجود بھی بس اتنے سے پیسے ملتے ہیں آپ کو حد ہے پتا نہیں کیا گناہ ہوا تھا جو ایسی بیٹی ملی مجھے ہاں بھائی کیسے ہو تم بتاؤ تم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں کوئی خبر ہے کیا سیب بڑے اچھے لگ رہے ہیں ویسے ارے بھائی کیا کر رہی ہو یہ تم بہت مہنگے سیب ہیں یہ اوہو تو آپ مہنگے سیب بھی رکھنے لگے ہیں بابا کہاں ہیں تمہارے کام سے گئے ہیں ابھی آ جائیں گے تھوڑے دیر میں اچھا میرے پیارے دوست میری آنکھوں کے تارے دیکھو ابھی میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے ایسا مت کہو تم میرا دل توڑ رہے ہو بیکار باتیں مت کرو نہیں دے سکتا میں تمہیں پیسے بابا کو پتا چلیا تو بہت غصہ ہوں گے ابھی تو تم نے پچھلے پیسے بھی نہیں دیئے کیسی ہو بیٹا میں ٹھیک مجھے لگا تھا تم میرے دوست ہو دیکھ لیا آج تمہاری دوستی نہیں چاہیے تمہاری دوستی موسیقی